اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا اسٹرولوجر نئی مرمان صدیقی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صدیقی اسٹرولوجی چینل یہ ویک ایریز والوں کے لیے کیسا گزرے گا بارہ اپریل سے لے کے اٹھارہ اپریل دو ہزار اکیس تاکی میں بات کروں گا کہ یہ ویک ایریز والوں کے لیے کیسا گزرے گا ان کے کن معاملات میں بہتری ہے اور کن معاملات میں ان کو اتیاد برتنی چاہیے اور جن کو اپنی ڈیٹ او برتنی پہنے کے پہلے حروف سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ایریز تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے حروف علی فلام این یہ سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی ایریز ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزاری شہر چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پوش کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک آمن لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی ہنسلہ افضائی ہو سکے ایریز والوں کے لیے یہ بھی کن معاملات میں بہتری ہے اور کن معاملات میں انہوں نے اتیاد برتنی ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں اس لیے کہ بہت سے ایریز کے معاملات میں بہت زیادہ پوزیٹیف چینجنگ آ رہی ہے اگر آپ اس درجے کی پدائش ہیں جس درجے کے اوپر ستارے اچھی نظر بنا رہے ہیں میں یہاں پر نیچے آپ کو لکھ دوں گا کہ کون سا ستارہ کتنے درجے پر نظر بنا رہا ہے اگر آپ اتنے درجے کی پدائش ہیں تو آپ کو اس ویڈ کے اندر ہنڈرڈ پرسنٹ اللہ کے فضل و کرم سے ان معاملات میں فائدہ ہوگا ویسے بھی اس ویڈ کے اندر شمس اور کمر کا قرآن ہونا ہے شمس اور کمر کا قرآن ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے فرسٹ آوس میں ہونا ہے اور نیا چاند بھی آپ کے پہلے گھر میں نکلنا ہے تو یہ ویڈ تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے اور اگلے چار ویڈ بھی بہتر ہونے والے ہیں مطلب کہ ایک مہینے تک کا جو یہ عرصہ ہے آپ لوگوں کے لیے بہتر ہونے والا ہے اور آپ کے کاموں میں بہتری آنے والی ہے اگر آپ خاص طور پر اس درجے کی پدائش ہیں جس درجے پر شمس اور کمر کا قرآن ہو رہا ہے یا آپ کے ذائچے میں اس درجے سے آپ کا ستارہ ایریس برچ شروع ہو رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے جو کمیونیکیشن کے معاملات آپ کے جوب کے معاملات آپ کے روزگار کے معاملات آپ کی امید خواہش کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی اس لیے کہ اس ویک کے اندر آپ کے جو فرسٹ ہاؤس سے تھرڈ ہاؤس اور الیونت ہاؤس کو بھی ایک اچھی نظر بن رہی ہے اور الیونت سے تھرڈ ہاؤس کو بھی ایک اچھی نظر بن رہی ہے یہ اچھی نظر بننے کی وجہ سے جو لوگ کانونی معاملات میں پریشان تھے جو لوگ بہرونے ملک جانا چاہتے تھے ان کے لیے بھی یہ ویک پوزیٹیف ثابت ہوگا اس لیے کہ جوپیٹر اور مریق کی بھی نظر مکمل ہو رہی ہے اس ویک کے اندر تو اگر آپ اس درجے کی پدائش ہیں جس درجے پر یہ نظر مکمل ہو رہی ہے تو پھر آپ کے معاملات میں یہ دیکھئے گا کہ بہت حد تک چینجنگ آئے گی آپ کے معاملات بہت حد تک آپ کے ہاتھ میں ہو جائیں گے کنٹرول میں آپ کے آ جائیں گے ویسے بھی جب شمس اور کمر کا قرآن ہوتا ہے کسی کے وی فرسٹ ہاؤس میں یہ شمس اور کمر کا قرآن ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ وہ مہینہ ایک بہتر ثابت ہوتا ہے اگر آپ نے اس مہینے کے اندر پورے سال کی پلاننگ کر لی یا کوئی نہ کوئی ایک ایسا سٹیپ اٹھا لیا تو آپ پورے سال کے اندر وہ سٹیپ اٹھائے وے کا فائدہ لے سکتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر آسان لفظوں میں یہی کہوں گا کہ اس ویڈ کو آپ ضائع نہ کریں اس ویڈ کے اندر آپ زیادہ تر کام کرنے کی کوشش کریں آپ کے معاملات آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جو ایریس والے غیر شادی شدہ ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تو ان کے لیے بھی یہ ویڈ البتہ بہتر ثابت ہوگا لیکن وینس جو ہے جو ان کے سیون تھا اس کا حاکم ستارہ ہے وہ چودہ اپریل دو ہزار اکیس کو رات کو گیارہ بچ کے اکٹالیس منٹ پر آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں جا رہی ہے جس کی وجہ سے مالی حالاتوں میں تو بہتری آئے گی لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا تھوڑی بہر پرابلمز ہو سکتی ہے جن کے لیے شادی کے معاملات پہلے نہیں ہوئے تھے تو ان لوگوں کے لیے پھر اب ان معاملات میں تھوڑا بہت یہ ڈیلے ہو سکتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر آپ کے اس ویگ کے اندر ریلیشنز کے معاملہ تو نو ڈاؤٹ بہتر ہوں گے ہوں گے لیکن شادی کا جو ستارہ ہے وہ اب آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں جا رہا ہے اور سیکنڈ ہاؤس میں جا کے اس نے کوئی پہلے اتنی اچھی نظر نہیں بنانی اس لیے کہ اس کی نظر ایک سیٹن کے ساتھ بیٹ نظر بننی ہے اور ایک یورنس کے ساتھ وہ قرآن کی صورت میں ہونا ہے جس کی وجہ سے ایریس والوں کے جو مالی معاملات میں کچھ نہ کچھ ان کو لگے گا جیسے دشواری پیش آ رہی ہے لیکن ان ایریس کو لگے گا جو ویک ایریس ہیں اگر اب ویک ایریس نہیں تو پھر معاملات اس طریقے سے آپ کے خراب نہیں ہونے والے ایک اور چیز کا خاص کیا لکھی ہے کہ پلوٹو اور مون کی ایک بیٹ نظر بننی ہے اس ویک کے اندر جو بیٹ نظر پلوٹو اور مون کی بنے گی تو خاص طور پر جو بھی کام کریں کسی کو بھی اپنے کام کے اندر انوالو نہ کریں خموشی کے ساتھ کام کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے وہ کام بہتر بھی ہوگا اور آپ کے حق میں اس کا بہتر ریزلٹ آئے گا واتہ اس ویک کے اندر مون کو شرف ہوگا آپ کے ذائچہ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہوگا سیکنڈ ہاؤس میں شرف ہونے کی وجہ سے ایریز والوں کے مالی معاملات میں کچھ نہ کچھ ان کو ضرور بہتری آئے گی خاص طور پر یہ جو ڈھائی دن ہے تیرہ اپریل سے لے کے پندرہ اپریل تک مالی معاملات میں ضرور کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کریں ضرور زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے مالی معاملات پھر آپ کو سیٹ ہوتے ہوئے نظر آئے اس طرح آگے آپ کو دشواری پیش نہ آئے ہاں جو ایریز والے سالوں سال سے پرشان ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا پدائشی ذائچہ بنوائیں پدائشی ذائچہ بنانے کے بعد جو بھی آپ کی ریمیڈز بنتی ہیں وہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کے بھی حلاتوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی جو ایریز والے اپنا پدائشی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یہ میرا سیل نمبر لکھا ہوا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے اپنا پدائشی ذائچہ بنوانا سکتے ہیں پدائشی ذائچہ کی تھوڑی وہ فیس تو ہوتی ہے لیکن آپ کی بہتر رین میں ہی کر دی آتی ہے امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کامنٹ اور میرے چینل کو سسرائیو کرنا نہ بولیے گا اور خاص طور پر اپنی خصوصی دعاوں میں میری یاد رکھئے گا اللہ حافظ